بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توحید خالص کا اقرار دنیا میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی انسان کے لیے کوئی معمولی اور آسان کام نہیں رہا ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے جان جو کھم میں ڈالنے والا کام ہے اور قرآن مجید اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ اس توحید کے اندر کھوٹ ملا کر گمراہی کا سامان کیا ہے اور انسانوں کے کھلے دشمن شیطان نے ہمیشہ سے انسانوں کو توحید خالص سے ہٹانے کے لیے رات دن ایک کیے ہیں اور آج بھی وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے اسلام کی صورتحال کیا ہے توحید کی صورتحال کیا ہے یہ میں سامنے اٹھائیس پارے میں سورہ ممتہینہ کھلی ہے اس سورے کا نام ہے سورہ الممتہینہ جس کے معنی ہوتے ہیں انتہان لینے والی یہ دو رکو کی صورت حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے صورت شروع یہاں سے ہوتی ہے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا عدوو و عدووکم اولیاء ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو اللہ تعالی ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان سے تمہاری دوستی کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا ہے اس سچے دین سے اللہ کی کتاب سے اللہ کی رسول سے جو تمہارے پاس آیا ہے حق لے کا وہ اس کے منکر ہیں تو پھر تم ایمان لانے کے بعد ایسے منکروں سے دوستی کسی رکھتے ہو اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صاحبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سے جو بدری کی جنگ میں شامل تھے ہوا یوں کہ جب سن آٹھ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو آپ نے اس بات کی پیش بندی کی کہ ہماری چڑھائی کا علم کفار مکہ کو کسی حال میں نہ ہو اور یہ اس لئے تاکہ وہ اس حرم پاک میں جنگ کی تیاری نہ کریں اور خانفہ مجھ کو بھی ان سے جنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑے حرم اور قابع کی تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ چاہتے تھے کہ اچانک مکہ پر پہنچ جائیں اور اہل مکہ کو سمنلے اور تیاری کا موقع نہ ملے تاکہ خون ریزی کی نوبت نہ آئے یہ آپ کا مقصد تھا اب یہ راز چند مقصود صحابہ کو معلوم تھا ان میں حضرت حاطب ابن عبی بلتہ رضی اللہ عنہ بھی تھا اور حال یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے ابھی تک مکہ میں تھے اب کوئی بھی انسان اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور خاص طور سے جب بیوی بچے دشمنوں کے درمیان ہوں حضرت حاطب ابن عبی بلتہ نے اسی خطرے کے پیش نظر اور بیوی بچوں سے محبت کے پیش نظر ایک خط لکھا کفار مکہ کے نام اہل قریش کے نام اور اس میں آپ نے آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصوبے کو فاش کیا کیا مکہ پر چڑھائی ہونے والی ہے اور یہ خط حضرت حاطب ابن عبی بلتہ نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر اس پر آمادہ کر لیا گیا تو یہ میرا خط مکہ میں فلاں کو پہنچا دینا وہ عورت تیار ہو گئی اور خط لے کر نکل گئی ادھر اس علم الغیب نے اپنے نبی کو متعلق کر دیا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ راز ایک خط کے ذریعے مکہ کے طرف روانہ ہو چکا ہے اور اس راز کو بھیجنے والا ہے تمہارا صحابی بدری صحابی حاطب ابن عبی بلتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حضرت حاطب کو طلب کیا اور پوچھا حاطب کیا تم نے کوئی خط اہل مکہ کے نام روانہ کیا ہے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہوا ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ کا واہ ہے میرا اس سے مقصد آپ کو یا آپ کے صحابہ کو اہل ایمان کو نقصان پہنچانا نہیں تھا کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یقین فتح آپ کی ہوگی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے رب کی طاقت ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس خط سے آپ کا یا اہل ایمان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے بھیجا کسی لئے کہا صلی اللہ صرف کسی لئے کہ میرے بیوی بچے وہاں دشمنوں کے درمیان ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں اہل مکہ پر اہل قریش پر یہ احسان کر دوں گا تو اس کے بدلے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر دیں بدری صاحبی ہے اور بدر کے صحابہ کا جو مقام ہے نا وہ کسی کو نہیں پہنچتا کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا یہ وہ صحابہ تھے بدر کے جن کو اللہ نے عرش سے جھاک کر دیکھا تھا عرش سے جھاک کر دیکھا تھا ان صحابہ کا مقام بہت ہونچا ہے جب یہ بات ہوئی صحابہ عمر غیظ میں آگئے اور کہا سلہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مارو کہا عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ حاتب ہے بدری ہے اللہ نے ان کے گناہ کو بخشا ہو گئے تمہیں سزا دینے کا کوئی حق نہیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے پیشے روانہ کیا کہ جاؤ اور اس سے وہ خط لے کر آو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینہ سے تھوڑی دور پر دوسری تیسری مندل پر جا کر گھر لیا اور خط حصول ہو گیا اس پر یہ سورہ اتنی ایمان والو جب اللہ کے ہو گئے اور اللہ اس کے حصول سے تم نے محایدہ کر لیا تب اپنے دنیا کے کسی بھی مفاد کے لیے تم اس طرح کے حرکت نہ کرنا کہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے تم دوستی کے پیغامات بھیجنے لگ جاؤ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے تم کو اور رسول کو نکالا اپنی بستی سے صرف کسی لیے کہ انتو امینو باللہی ربکم کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو انتو امینو باللہی ربکم ان کنتم خرشتن جہادا فی سبیلی وابتغا مردہ تھی اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو میری رضا چاہتے ہوئے ہیں تو پھر تسرونہ علیم بلو مودہ تم ان کو چھپا کر دوستی کے پیغام کیوں بھیجتے ہو نکلے تو وہ میری راہ میں ایمان تو لائے ہو مجھ پر مہائدہ تو کیا ہے مجھ سے اہد تو تمہارا ہے مجھ سے اور تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو ان کو وَأَنَا عَلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا عَلَمْتُمْ اور میں تو جانتا ہوں جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْدَلَّ سَوَا سَبِيلٍ جو کوئی تم میں سے اس طرح کی حرکت کرے اس طرح کا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہوا ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے ایمان والا ہونے کے باوجود کون جو اس طرح کی حرکت کرے یہ بہت آئین صورت اس کا نام ہی انٹین لینے والی اب دیکھو کہ یہ پرچہ دے کر ہم کامیاب کتنے ہوتے ہیں اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ کاش اس امت کے علماء اس امت کے رہبر سیاسی رہبر اور حکمراء اس صورت کو پڑھ کر ہی اللہ سے ڈر جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس عمل کا اتکاب کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا وَمَنْ يَفْعَلُوا مِنْكُمْ فَقَدْدَلَّ سَوَا سَبِيلٍ اِنْ يَسْقَفُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ عَدَىٰ حالانکہ اے مسلمانوں میرے اور تمہارے ان دشمنوں کی حالت کیا ہے اگر یہ تم پر قابو پالیں تم ان کے ہاتھ آجاؤ یہ دشمنی کا حق پوری طرح آدھا کریں گے وَيَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِسْتُوا اور یہ چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ کیا یہی صورتحال نہیں ہے آج مسلمانوں کے ساتھ اور وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں ان کی وفاداریاں ہیں اور اس میں بڑے بڑے دانشو اور اپنے آپ کو اللامہ کہلانے والے جو دوسروں کے مباہ کو حرام ٹھائرانے کے لئے قرآن کے آیتوں کے نمبر کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں حدیثوں کے نمبر بیان کرتے چلے جاتے ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں اس فیل کے ارتکاب میں وہ ملوث ہیں اور اس کے لئے بھی ان کو شیطان نے دلیلیں سجھا دی ہوئی ہیں فرمایا اللہ تعالی نے وَدُّوا لَوْتَقْفُرُونَ اور یہ سب کس واسطے کہ تم بھی ان کی طرح منکر ہو جاؤ رب کے ناشکرے ہو جاؤ یہ سب یہ کریں گے لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ اور یاد رکھو کہ جس اولاد کے لئے جن رشتہ داروں کے لئے تم نے یہ عمل کیا ہے نا وہ قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکیں مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنی آقبت کی فکر ہونی چاہیے اس کے بعد دوسری فکریں اور وہ فکریں بھی ایسی نہ ہوں جو آخرت کو برباد کرنے والی ہوں جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے يَفْسِلُ بَيْنَكُمْ وہ تمہارے درمیان کل فیصلہ کر لے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہونا اس کو دیکھتا ہے اب آگیا پھر ہمارا موضوع اسی سورہ میں ہے بہت عظیم سورت ہے نامی اس کا ممتعینہ ہے امتحان لینے والی سورت لَقَدْ قَدْ قَانَتْ لَكُمْ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعُونَ تمہارے لیے یہ شروع یہاں سے ہوئی سورہ اس کا تاریخ پسم اندر میں نے بتایا اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو اور اس دور کے مسلمانوں کو پھر اپنے وفادار بن دیں ابراہیم خلیل اللہ کے عصوے کو میار قرار دے رہا ہے قَدْ قَانَتْ لَكُمْ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعُونَ تمہارے لیے عصوا ہے نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا یہاں پر صحابہ اکرام کو صحابہ کو دیا جارہا ہے نہیں یہ حوالہ نبی کے صحابہ کو حوالہ دیا جارہا ہے حضرت عبراہیم السلام کا اور ان کے ساتھ کیوں اسی توہید کی وجہ سے اسی اخلاص کی وجہ سے اسی توہید خالص پر ثابت قدمی کی وجہ سے اپنے رب کے ساتھ کلمیں پڑھ کر جو ایمان لاکر محایدہ ہوا ہے اس محایدے کی صداقت کے لیے اس محایدے پر ثابت قدمی دکھانے کے لیے جو قربانی عضرت عبراہیم السلام اور ان کے ساتھ والوں نے دین پر ایمان لانے والوں اس کا حوالہ دیا جارہا ہے ہم صرف جانور قربان کرتے چلے جارہے ہیں ہر ساتھ اور جن کے پاس پیسہ آگیا ہے وہ عمرے پہ عمرہ تواف پہ تواف حج پہ حج کرتے چلے جارہے ہیں لیکن ان عامال کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ کی نظر میں باقی نہیں رہتی اگر اس کے پیچھے توہید خالص کی بنیاد نہ ہو اگر یہ جرم ہو رہا ہو تو اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے صحابہ سے کہہ رہا ہے تم میں سے جو کوئی عمل آئندہ کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا اگر میرے ہو تو پورے میرے رہو میرے اور اپنے دشمنوں سے اور ایسے دشمن کہ جو کل تم پر قابو پالیں تم ان کی گرسٹ میں آ جاؤ تو وہ تم پر اپنے ہاتھ اور مو چلائیں گے برائی کے ساتھ کیا صورت آل ہے آج پاسپورٹ بنانے جاؤ ان کے اہل کاروں کے پاس پہنچو دیکھو کئی سی نازیبہ اور ذہینی تکلیف پہنچانے والی روانی تکلیف پہنچانے والی بات کرتے ہو وہ جو پرپاگنڈا ہے اسی کا حوالہ دیں گے ہو اب میں بہت سی باتیں ہیں کھل کے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس امت کے اندر اب وہ خیر بھی باقی نہیں رہی اللہ کے دشمنوں سے ان کی دوستیاں اور وفاداریاں تو ہی ہیں یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف ان کے پاس میں شکایتیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں جب لاؤڈ سپیکر پر پابند آئی تھی شروع میں کہ رات کے دس بردے کے بعد لاؤڈ سپیکر برونی لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہونا اتفاق سے میرا خطا بیان تھا عیدگاہ میدان میں یا اس سے آگے کی بستی میں خرب جس کو کہتے ہیں مدینہ نگر درست جیسی بجے میں تقریح ختم نہیں تھی میں نے مگر مائک بند کر دیا مائک بند کر دیا میں دوسرے دن معلوم ہوا ہے پولیس کے حد بھی نے بتایا ایک شخص کو رات میں پروگرام تھا پولیس کے بعد مائک چالو تھا پولیس نہیں ہمارے مولانا نے بند کر دیا تمہارے لوگوں کے دو فون آئے تھے کہ یہاں پروگرام چل رہا ہے دس برگر مائک چالو ہے آکے بند کرو ہمارے کسی آدمی کا فون نہیں آیا یہ صورتحال اس امت آدمی صاف صاف ان کو اب بتا بھی نہیں سکتا کہ تم کہاں ہو تم کس خطرے میں ہو اور تمہاری حالت کیا ہے یہ خود بولنے والے کو فاسی پر لٹکا دیں یہ مزاج بن چکا اس امت کا اللہ رہم کرے بس تمہارے لئے اس صبح ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے کیا اس ہوا ہے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاؤُمْ مِنْكُمْ اللہ پر ایمان لانا کھیل تماشا نہیں ہے کھیل تماشا نہیں ہے کہ بس بول دیا اللہ پر ایمان ہے کیا ہے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اِنَّا بُرَاؤُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ لَدَا وَالْبَغْدَا عَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدًا یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اعلان ہے کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بری ہیں ہم تم سے الگ ہیں اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ہم تو کفر کرتے ہیں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے مسلمان ہونے کے لئے کفر کرنا پڑتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو کفر کرے تاغوت کے ساتھ اور ایمان لائے اللہ پر کلمہ بجے کو وہی ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود ہر ایک کا انکار الا اللہ پھر ہے سوائے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اکیلے یکہ وہ تنہا تھے اس وقت تو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے نا برسوں دعوت توحید دینے کے بعد تو تنہا تھے ساتھ میں صرف دو لوگ تھے ایک عورت تھی جو ان کی اپنی زوجہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک بھتیجہ تھا کم عمر حضرت لوت علیہ السلام بس اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کفرنا بکم ہم تم سے کفر کرتے ہیں تم سے الگ ہیں انہا براہم منکم ومیمہ تعبودنا من دون اللہ بریئے ہم الگ ہیں بالکل تم سے بھی اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے بھی اور کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے ہم تمہارے منکر ہوئے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَا وَالْبَغْدَا اور سنو ہمارے اور تمہارے درمیان آسے دشمنی اور بیر اداوت پڑ گئی ہے کون کر رہا ہے الہن ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں صاف صاف اللہ کے جس زمین پر تم فساد برپا کر رہے ہو ظلم و ازجادتی کے ساتھ اللہ کی بندگی سے لوگوں کو روکنے کا جرمن تم کر رہے ہو اس میں ہم تمہیں پیسے ساتھ دے سکتے ہیں اپنی جماعت و مستق کے خلاف تو ان کے پاس بہت دلیلیں دوسروں کے مباہ کو حرام اور مقرور کو حرام در حرام ثابت کرنے کے لئے بہت دلیلیں ان کے پاس لیکن یہ کفر کرتے ہوئے ان کو احساس نہیں یہ بدترین بغاوت اللہ اس کے رسول سے کرتے ہوئے اپنی ایمان اور عقیدہ اور معایدہ کے خلاف عرضی کرتے ہوئے ان کو احساس نہیں ہوتا وہاں یہ تعویریں کرتے ہیں دانشور ہے نا لگنیاں بھی بہت ہیں ان کے پاس پھر یہ مشہور بھی اتنے ہیں یہ لاکھوں تو ان کے سبسکرائبر ہیں کروڑوں ان کے ویورس ہیں اور یہ امت تو پھر اس کا حال تو اللہ رحم کرے اور ان رہنماوں کی حالت اس شخص کی طرح ہو گئی ہے ان کا ذہن ایسا پلٹ گیا ہوا ہے اس کفر کی وجہ سے کہ ان کو اب حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی اور ایک شخص ایک دریہ کے کھنارے جہاں سے دریہ بہتے آرہا اس کے خلاف جا رہا ہے پریشان ہے اور اسے لگ رہا ہے کسی کو لون رہا ہے تلاش کر رہا ہے آگے کچھ لوگ ملے والے بھائی کیا بات ہیں پریشان ہے کس کو دیکھ رہا ہے کہا رہے بھائی میری بیوی جو ہے وہ اس میں چھلانگ مارک اس نے خودکشی کر لی ہے اسی کو تلاش کر رہا ہوں گا تو کہا یہ دریہ ادھر جا رہا ہے تو ادھر کا لون رہا ہے ارے وہ میری ہر بات میں مقالفت کرتی تھی وہ مرنے کے بعد بھی ادھر نہیں گئے Wakی دریا بہتر آہی اگلے والے ہو بہت اگلے والے ہو یہ ان کے دماغ میں اسی ہو چکے ہیں یہ امت کو دریہ میں ڈال کر رہے ہیں اوپر ادھر میں جانے کو تیار نہیں ہیں اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں ان کے خوپڑے آئے سے اگلڈ چکے ہیں قائب رہیم السلام نے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی پڑ گئی ہے دشمنی عداوت ابداً ہمیشہ کے لیے حتی ہاں یہاں تک کہ تم تومینو باللہ وحدہ اللہ کو ایسے ہی اکیلہ مان لو ایسا ہم نے مانا ہے اللہ کو ایسے ہی اکیلہ مان لو جیسے ہم نے مانا ہے ہاں ہمارے بندے ابراہیم نے وفادار بندے نے البتہ اپنے باپ سے جدا ہوتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت چاہوں گا حالانکہ یہ بھی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ مگر اے میرے باپ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اور میں کوئی طاقت نہیں رکھتا میرے اب کوئی اختیار نہیں ہے اور ایسے خطرنات سنگین صورتحال کے بعد سب سے دشمنی مولینے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اخرار اعلان کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا ہے تجھے پر بھروسہ کیا ہے ہم نے سیاستدانوں پر سیاسی پارٹیوں پر نہیں کہ یہ پارٹی آئے گی تو ہماری عبادتگاہیں ہماری جان مال عزت عبر و محفظ ہو جائے گی کتنے اندھے بہرے ہو گئے ہیں پچھتر سال سے نظر نہیں آ رہا ان کو کہ کیا سورت حال ہے اس ملک میں اور کیا سورت حال ہے پوری دنیا میں ربنا اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیری طرف ہم کو پھر کر آنا ہے اب دعا ہوتی ہے آج ہم اس کا شکار ہیں مگر ہمارے پاس رب کی طاقت اور رب کی قوت اور رب کی مدد نہیں ہیں اگر یہ دعا ہم کرتے بھی ہیں کیونکہ ہم اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اوپر واضح کیا تھا کہ جو کوئی یہ جرم کرے گا کہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد میری رضا چاہنے کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی گاٹھے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے تو دعا چاہے ربنا لا تجعلنا فتنتل لذین کفر یہ ہوتی ہے توحید یہ ہوتا ہے اللہ کو ماننا اور جب اللہ سے یہ دعا کرتا ہے بندہ اے میرے رب اے ہمارے پالنہار ربنا لا تجعلنا فتنتل لذین کفر ہمیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ہے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا ہم کو وہ ہم کو جو ہے تختہ مشک نہ بنانے پائیں وہ ہمارے لئے آزمائش فتنہ نہ بنیں آج کیا صورتحال ہے ہر جگہ ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں کہیں بھی چلے جاؤ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ تعصب کا شکار ہیں یہ صورتحال ہے اور یہ خود ایک اللہ کی طرح سے غیض و غضب کی علامت ہے کیوں کیونکہ مومن جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹنے کا یقین رکھتا ہے تو پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ ہمارے پروردگار ان کافروں کو ہمارے لئے فتنہ اور آزمائش کا سبب نہ بننے جائے اور نہ ہم کو ان کے لئے وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اور ہم کو بخش دے ہمارے پروردگار اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب بھی ہے حکمت والا بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي اُسْوَةٌ حَسَّنَا پھر اللہ نے اس حکموں کو دورا ہے کیسے معلوم ہیں البتہ تم کو وَهِ چال چلنی چاہیے وَهِ اُسْوَةٍ اختیار کرنا چاہیے وَهِ طریقہ اختیار کرنا چاہیے وَهِ رَاستہ اپنانا چاہیے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخر تم میں جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کی دن کا یقین رکھتے ہیں ان کو یہی اِسْوَةٍ اختیار کرنا چاہیے یہ اِسْوَةٍ اختیار کرنا چاہیے اِسْوَةِ اِبْرَاہِمِ اِسْوَةِ مُحَمَّدِي عَلَى صَحِبِهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یہ دو اِسْوَةِ ہمارے لئے مقرر کیے گئے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اِسْوَةٌ حَسَنَ سورہ عذاب میں یہی بات اللہ کی نبی کے بارے میں ارشاد فرمائے گئے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لئے اِسْوَةِ ہے اور وہ اِسْوَةِ جائے سنگین سے سنگین بدترین سے بدترین حالات میں جبکہ کفر نے آپ کے سامنے کئی آپشن رکھے کئی بار یہ موقع آپ کے سامنے آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو بہت ہو گیا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بہت پھوٹ پڑ گئی گھروں میں خاندانوں میں پھوٹ ہو گئی ہے بستی کا امن و امان خراب ہو گیا ہے چلو مل بیٹھ کے کچھ تیہ کر لیتے ہیں آپس ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیشکش ہوئی ہے مکی دور میں بلکہ ایک بار تو یہاں تک پیشکش ہو گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہ جھگڑا ختم کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایک سال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کرلو ایک سال ہم تمہارے خدا اگمال نہیں آج بھی وہی بولی بول رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے چھوٹی سی صورت اتری خطرناک صورت قل یا ایوہ الكافرون لا عبد ما تابدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نعابد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما عبد لکم دینکم ولی الدین کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف اے کافر اے منکرو میں ہرگز بندگی کرنے والا نہیں ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں اسی کو پھر دو بارہ دور آیا اور پھر آخر میں اعلان کر دیا لکم دینکم ولی الدین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین یہ بات کافروں سے کہنے کی تھی آج مسلمان آپس میں کہہ رہے گا ایک جماعت والا دوسری جماعت والا کو بول رہا یہ جملہ حالانکہ کس سے کہی جاری ہے بات کافی سے کہی جاری ہے لکم دینکم ولی یہ جماعت والے جسے گو بول رہے ہیں اب یہاں پہ تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے وہ بتوں کی کرتے تھے یہ چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں کیوں نہیں آتی ہے بھائی ارے یہی چیزیں تو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میں لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف بولا رہا ہوں شیطان کی کسی نے بندگی کیا مگر اللہ نے کیا کہا آدم کے بیٹو کیا آئیت نہیں لیا تھا تم سے کہ شیطان کی بندگی مت کرنا شیطان کی بندگی کرتا ہے کوئی یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے بندگی یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی حاجت روی کے لئے طلب کرنا پکارنا اللہ کسی بات کسی اور کو اپنے لئے قانون سازی کا حق دینا اس کو اللہ سے بڑھ کر اپنا حاکم اور مطلوب ماننا یہ وہی شرک ہے یہ شرک ہے اس لئے فرما کہ جو بھی مو موڑے گا نا تم میں سے تو پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی تعریف میں آپ محمود ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جن سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے اس کو کسی چیز کے حاجت نہیں ہے اپنے کسی کام کو کرنے کے لئے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو حضرت ابراہم صلاح کے اسوے میں توحید خالص کی یہ جو اصل روح ہے نا وہ مسلمانوں نے ختم کر دی ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول میرے مطالعے میں آیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف لفظ رہ جائیں گے ویسے ایک حدیث بھی ہے یہ مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسا وقت آنے والا ہے لا یبقا من الاسلام اللہ اسموہ ولا یبقا من القرآن اللہ رسموہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف لفظ رہ جائیں گے پھر حضرت علی فرماتے ہیں وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ ان کی مسجدیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے اور ایسے زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے واپس لوٹ جائیں گے تفسیر کرتا بھی جلد بہرہ صفحہ دو سو اسی کے حوالے سے یہ بات حضرت علی کا قول مطالعہ میں آیا تھا اب صحیح حدیث دیکھ لیتے ہیں غضب کی حدیث ہیں اب کوئی نہ مانے اپنے علم کے زام میں اپنے تقوی کے زام میں کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بہت علم والے تقوی والے ہیں ہم کو سمجھتا ہے ہم ملت کے خیر خواہ ہیں ہم دور اندیش ہیں ہمارے پاس علم کی روشنیت سمجھتا رہے مگر ہمارے پاس تو علم کی آخری انتہا فہم کی آخری انتہا سمجھ کی آخری انتہا کسی چیز کے حق ہونے کا فیصلہ کسی چیز کے ناہک ہونے کا فیصلہ کسی چیز کے توحید ہونے کا فیصلہ کسی چیز کے شرک ہونے کا فیصلہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ کے اثر میں چھپا ہوا دیکھو ذرا حدیث جام ترمیزی کی روایت امیر مابیہ رضی اللہ عن راوی ان مابیت رضی اللہ عن کیا انداز ہے اور کیا بات ہے امیر مابیہ رضی اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین آئیشہ صدیقہ کو خط لکھ کر یہ درخواست بھیجی کہ ام المومنین مجھے خط کے ذریعے کچھ نصیت لکھ کر بھیجیے جو زیادہ تبین نہ ہو انکتبی لیا کتاباً توسینی فی ہے ایک خط لکھ کر مجھے بھیجیے جس میں مجھ کو آپ کوئی نصیت یا وسیت کریں ولا تکسری فی اور وہ نصیت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو کیونکہ لمبی چوڑی نصیتیں یاد نہیں رہتی اب جیسا سوال تھا جیسی درخواست تھی نا جواب بھی ویسی گئے ام المومنین کی طرف سے فَكَتَبَتْ ام المومنین آئیشہ صدیقہ نے ان کو یہ خط لکھا سلامن علیکم مباد تم پر سلامتی ہو اس کے بعد کہنا یہ ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ يَقُول میں نے خود اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ فرماتے تھے کون کہہ رہا ہے ام المومنین آئیشہ صدیقہ لکھ رہی ہیں کس کو لکھ رہی ہیں امیر معاویہ کو ان کی درخواست کے جواب میں میں نے خود اللہ کے رسول کو سنا ہے آپ فرماتے تھے مَنِلْ تَمَسَا پورا علاج پورا سبب حالات کا اس حدیث کے دو جملوں میں آگیا ہوا ہے سمجھ آ جائے تو بہتر نہ آئے تو اللہ مالک ہے تمہارا مَنِلْ تَمَسَا رِزَ اللَّهِ بِسَقَطِ النَّاسِ قَفَاهُ اللَّهُ مَعُونَةَ النَّاسِ کیا بات ہے کیا حدیث ہے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل کاش آج کے دانشوروں کو بھی سمجھ میں آیا ہے مگر کیا ہے اہلِ دانش آم ہیں کمیاب ہیں اہلِ نظر کیا کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے امور مومنین اللہ کی رسول کا کیا قول لکھ کر دے رہی ہیں امیرِ معاویہ کی درخواست کے جواب میں جو شخص اللہ کو رضا راضی رکھنے کی خاطر بندوں کی ناراضگی مول لے گا تو بندوں کی طرح سے پہنچنے والی ذہمتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی پشت پنائی فرمائے گا جو اللہ کی رضا دھونے گا لوگوں کی ناراضگی کے اللہ الرغم لوگوں کی ناراضگی کے باوجود تو لوگ اس کو اور کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا کی تاریخ گواہ ہے قرآن گواہ ہے سیرت گواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی رضا چاہنے والوں سے لوگ خوش ہوئے ہوں حضرت اکبر نے بہت سادہ انداز میں بڑا غہرہ تنز کیا ہے نا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے وہ غہرہ تنز ہے اس میں اس شعر میں جی صورتہ آل آری اس میں اگر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوئی مومن اپنے مہائدے اپنے تعوید پر قائم رہتا ہے تو کیا ہوگا لوگوں کی طرح سے جو بھی تکلیف پہنچے گی اس میں اللہ اس کا پشت فنا بن جائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور جو ڈھونڈے گا لوگوں کی خوشنودی جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے رب کو ناراض کرے گا تو اللہ اس کو انہی لوگوں کی حوالے کر رہے گا وَسَّلَامُ عَلَيْكَا تم پس سلامتی ہو نصیت ختم کر دیا نا اللہ نے حوالے ہم کو کس کے حوالے ہم اللہ نے کر دیا نا ہم کو ان کے حوالے ہیں کیوں چیخ پکار ہے پھر ایک انسان کو تو ناراض نہیں کر سکتے ہم اللہ کی رضا کے واسطے معمولی انسان کو انہوں نے حکمرانوں کو چیلنج دے دیئے قوم کو چیلنج دے دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قل تفسیر قلطبی کے حوالے سے جو ملکہ جس میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے شاہو علی اللہ محدد دلوی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اگر تم کو بنی اسرائیل کے ان بدترین علماء کا حال دیکھنا ہو اس امت کے علماء اسو کو دیکھ لیں کیا ہے علماء اسو کیا ہے ایک عرب چالیس کروڑ سے زیادہ آج مسلمانوں کی تعداد اس زمین پر بستی ہے پچاس باون پچپن سے اوپر ان کی ہاتھوں میں ملک ہیں سلطنتیں ہیں کسی ایک میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہے کسی ایک میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہے کروڑوں ہیں سجدوں میں گر گر کر کعبت اللہ کے سہن میں کعبے کے سامنے گر گر کر رب کی برطریقہ اعلان کرتے ہیں مگر حقیقت اگر دیکھیں تو انہوں نے اللہ کی برطریقہ اللہ کی حکمیتِ آلہ کو انسانوں کے بنائے ہوئے ملہدانہ کفریہ جمعوری نظام کے ہاتھوں فرق کیا ہوا ہے یہ یہود و نصارہ کی گود میں پل رہے ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں حکمرہ بھی اور ان کے خوش آمد چاپلوس عمرہ بھی یہ ہے ہمارے زوال ہماری بربادی ہماری تباہی جو آج ہو رہی ہے نا زلط و رسوائی اور غلامی اس کا سبب یہ ہے ہم نے کبھی اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا بلکہ ہم نے اپنا ایک الگ راستہ چنا ہے اور وہ راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں اس کے دشمنوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش میں رات دن لگے ہوئے ہیں بلکہ اللہ یہ رضا سے زیادہ ہم کو ان کی رضا مندی مطلوب ہے تو پھر کیوں اللہ ہماری کفالت کرے کیوں اللہ ہماری حفاظت کرے کیوں اللہ ہم کو اس سرکشی کے بعد عزت کی زندگی دے کیوں اس حدیث کو یوں سمجھ لو کہ یہ پورا لبے لباب ہے پچھلے دو مہنے کے خدبات کا حضرت عبراہیم السلام کی صیرت مبارک پاک کہ ہمارا جرم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جن کو آخرت کی فکر تھی وہ نصیت طلب کرتے تھے آج تو نصیت کرنے پر ناک گھون چڑ جاتے ہیں ہم کو نصیت کر رہے ہیں انسان کتنی بھی دین اور ہدایت اور علم اور تقویٰ کے اونچے مقام پر پہنچ جائے نصیت تذکیر اور یاد دیانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور جو اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے پھر وہ شیطان کا کارندہ ہے شیطان اس پر ہاوی آ چکا ہے جس کو نصیت کی اور یاد دیانی کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے وہ شیطان کے وسوسے میں پوری طرح گھر چکا ہے چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو اور کیسی سندے اس کے نام کے ساتھ لگی بھی کیوں نہ ہو تاغوت کی پہروی میں پوری امت کو ڈال دیا گیا حکمت کے نام پر مسرد کے نام پر ایک مسلم حکمرانی دنیا میں جو یہ اعلان کر سکے ہیں کہ میں ابراہیم السلام کے حصوے اور محمد الرسول اللہ کے حصوے کا ماننے والا اور تعوید خالص کا لمبردار حکمران ہوں عوام کا تو پھر کائنہ ہی کیا ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یوں ہی نہیں ہو رہا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کبھی ممکن ہے کہ ساکھی نہ رہے جام رہے کیسے ممکن ہے اگر ہم معاہد ہیں اگر ہم مومن ہیں اگر ہم مسلم ہیں تو پھر ہم پر خدا کی رحمت ہونی چاہیے یہ وعدہ ہے اس کا ہم کو اللہ کی مدد حاصل ہونی چاہیے ہم کوئی زلت اور رسوائی اور غلامی کی بدترین حالت سے ترقی روج اور عزت کی طرف ہمارا سفر جاری ہونا چاہیے وعدہ تو ہے آج میں اور وہ اللہ وعدے میں اپنے سچا ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہم کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو نے کیا دیکھا نہیں ابلیس کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر کیا حقیقت بہن کی اللہ ون افسوس کی امت کو عجیب قسم کی سیاست سکھائے گئی عجیب قسم کی ان کو حکمت عملی دکھائی گئی اور ان کو بلکل گمراہی کے راستے پر دوڑا دیا گیا ادھر تو بہت دلیلیں ہیں شرک کی بدات کی خرافات کی ایک دوسرے کے گمراہ ہونے کی ایک دوسرے کے جہنمی ہونے کی اور دلیلیں ہر ایک کے پاس اب قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑا سورہ نمبر سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سکٹی فور چلنے دو حدیث نمبر سیونٹی والیوم نمبر وان چلنے دے انگریز چلنے دے انگریزی چین کرو علماء ہے اس سیاست میں پروٹوکول ملا ہوا ہے فرس کلاس گاڑیاں ہیں آگے پیسے محافظ گاڑ ہیں کون چھوڑے گا جی ہے اور یہ خطرے کون مول لیں گئے سیخ پا ہو جائیں گے بہت سے تو جب یہ سنیں گے اور دیکھیں گے نا یہ ویڈیو تو بہت سے تو تنبہ دینے بلکل آگ لگ جائیں گے ایسے ایسے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کرتے رہے ہیں ہم کو تو ملمومنین نہیں حضرت مابیہ کی درخواست نے یہ سمجھا دیا ہوا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ ناراض ہو جائیں ہو جائیں ان کی مکاریوں فریبیوں دھوکہ دہیوں سے ان کی حسد بغضی نادر جلن سے وہ رب حفاظت فرمائے گا اور جو اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں اللہ ان کو ان کی حوالے کر دے گا جیسا کہ آج اس امت کو اس کے حکمرانوں کو اللہ نے اپنے اور ان کے دشمنوں کی حوالے کیا ہوا ہے بس مانگو دعا کہ حق تمہیں جاہو جلال دے تعریف کا عظم دے تمہیں لہنے بلال دے یہ کیا کہ ہر طرف سے نشانہ بنے ہو آج ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی اللہ سے دعا ہے اے رب ذل جلال ہم بہت خطاکار و گناہگار ہیں بے شک ہم نے تیرے ساتھ کے اے مہائدوں کی خلاف ورزی کیا ہے اے رب ہمیں اپنے مہائدوں کو جو ہم نے تُس سے کلمے کے ذریعے اور تیرے رسول کے ساتھ اور تیرے ساتھ کیا ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اس پر ہم کو ثابت قدمی کی قوت اور ہمت اور جرد بھی عطا فرما اور ہمیں اپنی ان بدترین غمراہیوں سے آگاہ ہو کر ان سے پوری ذکتی کے ساتھ اپنی طرف پر اٹھانے کی توفیق بھی نصیب فرما اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَرَبُّ كَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى عَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ